موسیقی نمسکار دوستوں چلیے آج شروع کرتے ہیں آج ہم چھوٹی سی ایک بات سیکھیں گے کہ بلوگر کو ڈیلیٹ کیسے کیا جائے یا اسے ڈیلیٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس کو بعد میں کسی آنے جگہ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایکسپورٹ یہاں سے کر کے پھر وہاں پہ آپ امپورٹ کر لیجئے یہ دو چیزی ہم آج سیکھیں گے تو آپ کو سیدھے چلنا ہے سیٹنگ میں اس بلوگ کو میں بھی ڈیلیٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ جانے کے بعد آپ کو سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ ادھر پہ جانا ہے سوار ادھر پہ جانا ہے اور ادھر پہ یہاں پہ دیکھیں بیک اپ امپورٹ اینڈ بیک اپ آئے گا تو اس کو آپ بیک اپ بھی لے سکتے ہیں اور یہاں سے امپورٹ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کا بلوگ آپ نے کہیں سے بیک اپ لیا ہوا ہے تو یہاں سے آپ اس کو بیک اپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور جسے ہم لوگ ایکسپورٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں نیچے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ایکس ایمیل فائل جتنا بھی بلوگ میں تھا وہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے اب آپ سیمپل طریقے سے اپنے بلوگ کو یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کریں گے تو یہ پوچھے گا کہ آپ پھر سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ نے پہلے سے ہی اس کا بیک اپ لیا ہوا ہے اور اگر completely آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اپنے بلوگ کو completely آپ ڈاؤنلوڈ کرنا کر سکتے ہیں دیکھیں ساری چیزیں وہی کی وہی رہیں گی یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں xml فائل کا وہی سارا ڈیٹا آیا ہے بس سرطی یہ آگے وہ لے کے ڈاؤنلوڈ ہوا ہے اب یہاں سے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں simply delete this بلوگ پہ کلک کریے اور یہ بلوگ آپ کا ڈیلیٹ ہو گیا دوستو ابھی بھی یہ پوچھ رہا ہے کی کیا آپ اسے undیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ایک بار پھر آپ سے پوچھ رہا اور یا آپ پھر اسے پرمنٹلی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو undیلیٹ اگر کر دیتے ہیں تو یہ پھر سے آپ کا بلوگ ریسٹور ہو جائے گا جتنے بھی فائلے آپ نے جو ڈیلیٹ کیا ہوا ہے وہ ریسٹور ہو جائیں گی یہاں پہ backup کیلئے انسٹال کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے simply اگر آپ پرمنٹلی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تب آپ نہیں پائیں گے تو اگر آپ اس کو پرمنٹلی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کی ساری فائلے ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ ہو جائیں گی اس کو یہاں سے آپ پرمنٹلی ڈیلیٹ اگر کرتے ہیں تو آپ کے پاس اب یہ بلوگ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور یہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا ہاں اگر آپ نے فائل کو export کیا ہو بلوگ کو export تو آپ کسی دوسرے بلوگ میں اسے لا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں بقاعدہ یہ پوچھ رہا ہے کی آپ نیا بلوگ create کریں کیونکہ آپ کے پاس اب کوئی بلوگ نہیں بچا ہوگا ہے تو اس چیز میں بس اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کریں نئی پسند آئی ہے تو ڈس لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو نئی سسکرائب کیا ہے تو جرور سسکرائب کر لیں Thank you very much جائند